چلیں اسلام علیکم ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کریں گے ہم نے بنائے ہیں شامی کباب علو کے اور گرین آنین کے بہت مزے کے بنے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں اور چلیں میرے ساتھ رہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کروں گی ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کے بنائے گے شلیں میرے ساتھ رہیں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ رہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک با برکت نام سے جو دلوں کے بیعت کو بھوک جانتا ہے پاکستانی چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ویلکم ہے پاکستانی چینل پہ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے کچن میں کیا بنے گا آج ہمارے کچن میں علو کی ٹکی بنے گی اس کے لیے جو جو چیزیں دیکھ لیں کہ میں کیسے بناتی ہوں اور کیسے اچھی بنے گی کیسی بنے گی آپ میرے ساتھ رہیے میرے کچن میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں علو لیے ہیں یہ میں نے چار علو تھے چھوٹے کچھ کچھ کٹے ہیں دو تین جو ابھی وہ ان کو میں نے مسل نہ ہے دو تین تھے یہ گرین اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ایک انڈا تھوڑی سی پیاس کرتی ہے باریک باریک تو یہاں لیے ہیں سپائسی میں نمک ایک ٹیبل سفون دڑا مرچیں ایک ٹیبل سفون دھنیا پوڈر ایک ٹیبل سفون ایک ٹیبل سفون یہ میتھی ہے کسوری میں تھی اور ایک ٹیبل سفون زیرا مسالہ ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بول لے لیے اب میں جو علو ہیں ان کے ادھر ڈالوں گی اور ان کو مسل لیں گے اس کی مدد سے میں ان کو مسل لوں گی دیکھیں 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 میں نے ان کو اچھی طرح مسل لیا اب جو چیزیں ہیں یہ ڈالیں گے دیکھیں اور پھر ان کو اچھی طرح مسل لیں گے جو اونین میں نے کاٹ کر رکھے ہیں یہ ڈالیں گے گرین والے یہ تھوڑا سی پیاس دوسری کاٹی ہے یہ ڈالیں گے سبز مرچے اور سپائسی جو ہیں یہ اب ہم ڈال دیں گے سارے مسالیں ان کو ڈالیں گے انڈا ڈال دیں گے اب ان کو اچھی تھا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہاتھ میں یا تیل یا پانی لگا لیں کیونکہ ہاتھ میں چپٹے نہیں تو یہ ہماری تین ہو گئی اب میں دوسری ڈالوں گے ہمارے کباب تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے علو کے کباب آپ دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی مزے کے بنے ہیں یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنے اچھے اور کتنے پیارے اور یمی بنے ہیں آپ لوگ بنا کے کھا کے پھر مجھے بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کو کیسی لگا آپ سے جازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ آپ تک کے لئے پھر آزر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ